بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وعالی الطاہرین و لعنت اللہ علی آداء مجمعین الى قیام یوم الدین مختلف آیات اور روایات مولا علی علیہ السلام کی امامت کے اثبات کے لیے اور باقی آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت کے اثبات کے لیے بیان کی گئیں انہی میں سے ایک ہے حدیث غدیر حدیث غدیر گوک شہرت کے عدبار سے صفحہ اول کی روایات میں سے ہے جس پہ تفاقشی اور سنی کا تمام علماء اہل سنت اور تمام علماء اہل تشیع اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حج کے بعد مکہ سے نکلے اور غدیر کے خون کے مقام پر پہنچے غدیر علاقے کا نام غدیر ایک ایسی گودال یا ایک ایسا گڑھا البتہ کوئی چھوٹا موٹا گڑھا نہیں بلکہ ایک وسیع عریض نشیب یا یہ کہا جا سکتا ہے ایک خوشک جھیل یا بیابان میں ایک بہت بڑا گڑھا کہ جب بارش ہو تو جھیل کی صورت اختیار کر جائے اور کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ خوشک ہو جائے تو ایسی جگہ وہ کہا جاتا ہے غدیر یہ غدیر کہاں پہ تھی ہم کے مقام پر جب حج سے آپ واپس پلٹے تو اسی مقام پر اللہ سبحانہ وآلہ کی جانب سے آیت نازل ہوئی یا ایوہا رسول بلغ ما انزل علیکہ من ربکہ فین لم تفل فما بلغت رسالتہو اور تفصیل سے اس موضوع میں گفتگو ہوئی اسی آیت کے زمن میں لیکن اب کیونکہ روایتیں بیان کی جارہی ہیں تو اس روایت کو کیونکہ اس میں ایک روایت بھی ہے اور روایت کونسی ہے من کنتو مولا ہو فہاد علیہ مولا لہذا اس کو دوبارہ بیان کیا جارہا ہے اور تمام مفسرین شیعہ اور سنین نے جانے توجہ دلائی کہ یہ کونسا پیغام تھا کہ جس کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اے پیغام دینے والے پیغام دے دو اگر یہ تم نے پیغام نہیں دیا تو ایسا ہے جیسے پیغام رسانی کے کام ہی انجام نہیں دیا یہ کام تھا مولا علی علیہ السلام کی امامت اور خلافت کا لہذا آپ نے خطبہ رشاد فرمایا اور خطبے کے بعد آپ نے رشاد فرمایا تمام مفسرین اور محدثین شیعہ اور سنین اور مورخین شیعہ اور سنین نے اس روایت کو نقل کیا لیکن بعد میں علماء اہل سنت اور علماء تشیعہ کے درمیان جو ایک لفظی بحث ہے وہ یہ کہ علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ یہاں پر مولا سے مراد دوست اور مددگار کے ہیں جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار لیا لستعولا بکم من انفسکم آیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا جب لوگوں نے اقرار کیا کہ جی آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ اقرار حق رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا جس کا میں مولا جس پر میں حق رکھتا ہوں بالکل ایسے ہی حق میرے بعد علی ابن ابی طالب رکھتے ہیں کیونکہ یہ روایت تمام شیعہ اور سنی کے درمیان مشہور ہے تمام کتب شیعہ اور سنی میں نقل ہوئی لیکن قبول کرنے کے بعد جو ایک بحث ہے وہ مولا کے معنی پر ہے ورنہ اس روایت کو یعنی من کنتو مولا ہو فہازہ علیہ مولا کو سمانتے ہیں اور مولا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایتیں نقل ہوئیں اس عنوان سے کہ مولا امیر المؤمنین نے اس واقعے کی جانب توجہ دلائی اصحاب کی اور فرمایا کیا تم اس واقعے کو بھول گئے کیا تم لوگوں نے اقرار نہیں کیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ بادہ اور وہ بائیت اور وہ اقرار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا بعد میں بڑی تعداد اس سے پھر گئی اور مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے جو بیعت کی تھی اس سے توڑ دیا اور وہ وسیعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اہل بیعت کے بارے میں اس کا انگار کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ بعد رسول اللہ اہل بیعت کے دامن کو لوگوں نے چھوڑ دیا ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ہر جانب سے پر اہل بیعت پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اور اگر مظلومیت کا اروج دیکھنا ہے تو وہ نظر آئے گا سرزمین کربلا میں اکسٹھ ہجری میں البتہ یہ نہ ابتدا تھی نہ انتہا ابتدا جناب سیدہ کی مظلومیت سے ہوئی اور انتہا اب تک معلوم نہیں اور کب تک چلے گی یہ خدا بہتر جانے لہذا یہ وہ حدیث ہے کہ جس سے مولا امیر المؤمنین کی امامت ثابت ہوتی ہے اور اس حدیث کا نام ہے حدیث غدیر حضا ون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہم سب کو اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وعولیہ الطاہرین